ہلو دوستونا مشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آپ کے سامنے آج پھر ایک نئے کیس کے ساتھ ہوں ایک ایسے کیس کے ساتھ ہوں جہاں سے لوارے کا بچنا لگ بھگنا ممکن سا ہو جاتا ہے ایسا پریاس میں کر رہا ہوں کہ اس کی جان کو بچا پاؤں یہاں سے لوگ علاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے نہ آگے نہ پیچھے پیرو پہ وجن ہی نہیں ٹیک پا رہا ہے وجن لے ہی نہیں پا رہا ہے اور دو لوگ کے پریاس کے بعد بھی یہ کھڑ نہیں ہوا اس کو لٹال دیا گیا یہ دیکھیں ریسپیریشن بھی اس کا بہت سلو ہے اب ٹیمپریچر بھی اس کا ریکارڈ کریں گے یہ سب کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں سب سے پہلے ہم ٹیمپریچر ریکارڈ کر رہے ہیں یہ نیم ہے کہ ٹیمپریچر ریکارڈ کرنا چاہیے اس کی اینس کھلی ہے ٹیمپریچر ریکارڈ کرنے کے بعد ہم اس کا اگزامنیشن کریں گے اس کو پوری طریقے سے دیکھیں گے کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے ٹیمپریچر دیکھا ہے اس کا ٹیمپریچر سب نورمل آیا اس کا ٹیمپریچر سب نورمل آنے کے بعد اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کنجیشن تو نہیں ہے دیکھئے بلکل ڈپریشن میں پڑھا جائیں گے ٹی ہائیڈریشن کا کیس ہے ایک دم یہ اس کا ہارٹ بیٹ بھی کم پتا چل رہی ہے اور یہ بلکل پوری طریقے سے ہم دیکھتے چلے جانگے اس کو اس کو بلوٹ بھی ہے ان ایکٹیو ہے ٹیمپریچر سب نورمل ہے یہ دیکھئے آفارہ بھی آگئے اس میں یہ پہچان ہے یہ اس کی پہچان ہے کہ آفارہ ہے دیرے دیرے ہم اس کو چیک کرتے چلے آنگے اور کسی نہ کسی ڈائیگنوسٹ پہنچیں گے کہ آخر اس کا بیماری کیا ہے ڈائیگنوسٹ کرنا بہت جوری ہے سارے پیرامیٹر چیک کیے کسان سے پوچھیں گے پشو مالک ساری باتیں بتائے گا اس کے بیچ میں ہی جیسے ہم اس کو چیک کر رہے ہیں پشو مالک سے ہم دیرے دیرے باتیں پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس کو کیا ہوا ہے یہ کب سے بیمار ہے اس کی ایج کدنی ہے اس نے دودھ کب سے نہیں پیا ہے تو یہ ساری چیئے آپ ٹیمپریچر نوٹ کرتے ہی کرتے کسان سے پوچھ لیں تو بہت ہی اچھا رہتا ہے تو دیرے دیرے یہ دیکھئے اینس اس کی کھل گئی ہے یہ بلکل اوپننگ اس کی کھلی ہوئی ہے یہ سیریس گریس ہوتی ہے ماشپیشیس کی ستھل پڑ گئی ہیں ڈھیلی ہو گئی لوج ہو گئی سارے آرگان اس کے ستھل ہو جائیں گے ہیں اب ہم اس کی پیر مڑبا کے دیکھنا یہ دیکھیں ایک دم بلکل ڈھیلے ایک دم ڈھیلے ہو گئے گردن نہیں رک رہی ہے گردن لیٹ رہا ہے اور میل ہے یہ پیٹ میں افارہ ہے اینس کھل گئی ہے اور ساس لینے میں دکت ہو رہی ہے ہارٹ بیٹ کم آ رہی ہے آنکھیں اندر بیٹھ گئی ہیں یہ دوبارہ پھر کسان سے ہم کہنا ہے کہ دیکھو اس میں کچھ دم ہے تو کھڑا کر کے دیکھو کسان کا پودے کے پورے ہوف جو ہیں پیچھے جانا ہے اس کے ہوف پیچھے جانا ہے یہ یہ دیکھئے ہوف پیچھے جانا ہے نوٹ بیئرنگ بیٹ ویٹ نہیں لے گا اور جو ہے اس کا یہ دیکھئے یہ ایک دم الگ ہٹ کر کیس ہے سارے پریاس کرنے کے باوجود بھی یہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں یہاں سے کسان کا لوارہ کو بچانا کاف کو بچانا اگر آپ بچا کے لے گئے یہاں سے تو ڈاکٹر کی ریپورشن پشو مالک کے سامنے بہت اچھی ہو جائے یہ دیکھئے سارے پریاس کے باوجود بھی لوارہ نہیں رکھ پایا روک رہے تھے تین لوگ تب بھی نہیں رکھ پایا اور یہ بچہ کاف لیٹ گیا کسان پشو پالک یہ کہہ رہا ہے کہ سر یہ بچ نہیں پائے گا بہت مشکل ہے میں نے کہا مجھے بھی لگ رہا ہے بہت مشکل ہے لیکن ہمارا اور آپ کا مل کر پریاس یہ ہوگا کہ ہم اس کو بچا پائیں بچانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو بھی سمٹمز اس میں دکھائی دے رہے اس ہر سمٹمز کا ہم ٹریٹمنٹ کریں گے دیکھیں ہم نے یہاں سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اٹھوایا ہے اور تین لوگ سے لے کے جا رہے ہیں جیسے یہ امراج کے لے کے جا رہے ہو تو اس کو ہم چار پائی پہ لے کے جائیں گے جو ہماری ٹیبل ہوتی گاؤں میں اس پہ لٹا لیں گے اور اب ہم کسان سے پوچھیں گے کہ آخر کیس ہسٹری کسان کے دور ہم لیں گے کسان ہمیں آپ کیس ہسٹری بتائیں گے آپ کے سامنے اب دو میٹ کے لئے ہم کہیں گے کسان سے کہ اس کے بارے میں آپ اپنے آپ بتائیں کہ آخر کیا ہوا دیکھیں لٹا ہے بلکل اسے پتہ نہیں ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بلکل مرسا گیا ہے اب آپ کے سامنے کسان اس کی عمر کتنی ہے تیر مہینے کا ہے کب سے کیا تکلیف ہے آپ کو کیا پہلی بار کیا سمٹم سائز جو لگا رہا تھا جو لگا رہا تھا تو آپ نے سوچا جو لکل ڈاکٹر کو دکھایا تو آپ نے کیا پتایا ایک سیسی کیوڑے والی شیسی آتی ہے وہ سلا دی ایل ممار شیسی وہ پلا دی اس کے بعد کیا ہوا ہے اس میں پھر ہموں نے آٹھ سے چاہتے ہیں اس کے بعد بھی پھر چاہتے ہیں یہ گاؤں کے ہی ہیں یہ ہمارے وہ دیسی دبا دیکھ گئے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا پھر میں نے چاہتے ہیں لیٹا کب سے ہے یہ یہ راست سے لیٹا ہے راست سے لیٹی اب صبح سے جائے تکلیب ہے کھڑا نہیں ہو پا رہا اب آج نکال لیا گھر گھر کی ایسے کر رہا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہی سے جائے سیریس ہے اور اب یہ ہی سے ٹھیک اگر ہو جائے تو چمتکار تھا ہوگا ٹھیک ہونے کی امید تو ہی سے کم ہوتی ہے لیکن چونکہ ہم ڈاکٹر ہیں تو پورا پریاس کر رہے ہیں اس کو یہ ٹھیک ہو اب ساری باتیں پشو مالک نے بتا دی اب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اب ہم نے اس کو کوئی بھی ایک بوتل کا چین کریں گے آر ایل ڈی این ایس یا ڈی فائب اس میں سے ایک بوتل لیں گے ہم اور یہ اس کو ہائپو مینگنیسیمیا ہے مینگنیسیم کی کمی ہے اس بوتل کے مادے ہم سے دیرے دیرے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہمارے پاس کیلشیم کا ہی میں پریوک کرتا ہوں جبکہ یہ ہائپو مینگنیسیمیا ہے میں بولا ہوں پلین سی بی جی سے ہی کام ہو جاتا ہے اب تک جنہیں کتنے لواروں کو بچا لیا گیا تو اب ہم نے اس میں یہ بوتل بنائی ہے اور ڈرپ بنانے کے بعد ہم نے یہ ایک نیا بندہ ہے بلکل نیا آج تک اس نے کبھی آئی وی نہیں لگایا ہے یہ عام پرکاس سے ہم اس میں آئی وی لگوائیں گے کبھی نہیں لگایا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کیسے لگتی لیں میں نے کہا نہیں ہر انسان کو آئی وی لگانا آنا چاہیے دیکھئے یہ پہلی بار میں اس نے آئی وی لگا دیا اب ہم یہ دو ایمیل ڈیکسا میسا سون دو ایمیل ڈیکسا بوتل کے اندر آئی وی روٹ سے دے رہے ہیں ہم نے اس میں یوز کیا ایک ڈرپ ڈی این ایس بھی کر سکتے ہیں آر ایل بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی جو بھی آپ کے پاس ایویلی بیلے اس کو کر سکتے ہیں اور ڈیکسا کے بعد ہم نے اس کو سلو آئی بھی دینا ہے ہمیں اس میں ٹرائی بھی بیٹ بھی ٹو پائنٹ فائی ایمیل دینا ہے یہ دیکھئے پوری این ایس کھلی ہے اس کی یہ کیمرمن سے میں نے کہا کہ دکھائیے تو انہوں تھوڑا سا دکھایا ہے بلکل این ایس کھلی ہے اور این ایس کھلنے کا مطلب ہوتا ہے ویکنیس بہت زیادہ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں سلو آئی بھی دے رہے ہیں تھوڑا سا اس کو ڈیکسا کے ساتھ لگے گی اس کے بعد ہم اس کے اندر سی بی جی ڈالیں گے اور سی بی جی کے بعد ہم اس میں ٹرائی بیٹ بھی دیں گے انٹی بائٹک میں بھی ہم اس کو دوائے لگا گے اب یہ ہمارے ہاتھ میں یہ کیلسیم برو گلوکونیٹ ہی میں اس میں دے رہا ہوں یوز کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ہی ہے یہ میں اس کو سلو آئی بھی دوں گا اسی بوتل میں ڈائیلوٹ کرنی ہے اسی میں دینا ہے بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہائپو مینگنیسیمیا کے ساتھ ہم اگر پلین کیلسیم دیکھئے یہ یہ دیکھئے یہ جیسے جیسے اس کو بوتل لگی ہے ہم نے دوا کے دیکھی یہ انس اس کی بند ہو گئی پھر کھل جائے گی پھر بند ہو جائے گی مطلب یہ پہلے بند ہی نہیں ہو رہی تھی تو مومنٹ آنے لگا ہے پھر ہم اس کو کیلسیم دینا ہے 50 ٹو سکسٹی ایمیل ہم آئی وی سلو آئی وی سی بی جی اس میں دیں گے اور آپ اس کو میں نے بتایا کہ ہم نے اس کو سی بی جی دیا ہے ہم نے اس کو ڈرب دیا ہے ہم نے اس کو ڈیکسا دیا ہے ہم نے اس کو ٹرائی بی بیٹ دیا ہے اور یہ سب لگتی لگتے یہ بچہ مو چلانے لگا ہے یہ دیکھئے دوا لگتے لگتے اس کے اندر مومنٹ آنے لگا ہے بیٹھنے لگا کھڑے ہونے کی کوششی کرنے لگا ہے دیکھئے جادو دیکھئے پرفیکٹ جادو ہے اس بیماری میں دیکھئے یہ یہ جنگالی سی کرنے لگا یہ یہ ہے بڑی بات یہ اگر آپ نے کیس کو ڈائیگنسز کیا ہے تو آپ کو ریجلٹ آئے گئی آئے گا میں بیٹھ کے چائے بھی پی رہا ہوں میں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے لواری کی جندگی کو بچایا جائے بڑی خوشی ملتی ہے بڑا سمان ملتا ہے دیکھے جنگالی کر رہا ہے بوتل لگ رہی ہے اور وہ جنگالی کر رہا ہے مو چلا رہا ہے یہ بڑی چیزیں ہیں کہ یہاں سے کیسے ہم دیکھئے کیسا کتنا بہتری نجا رہا ہے کسان کتنا خوش ہے کتنا بڑھیا کسان کو لگ رہا ہوگا کہ جو لواری مو نہیں چلا رہا تھا آنکھیں صحیح سے نہیں کھول رہا تھا کانپ رہا تھا وہ دوہ لگتے ہی لگتے وہ اس میں صدہار کی ستی کو پہنچ گیا چائے پینے میں بھی یہ بڑا آنند آ رہا ہے کہ ہاں یہ ہم اب یہاں سے اس لواری کو بچا کے لے جائیں گے تو دیکھئے اب ہم اس کو یہاں سے کھڑا کر کے دیکھ رہے ہیں جو پہلے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا اب دیکھتے ہیں کہ یہ کھڑا ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے یہ دیکھئے تین لوگ دورہ پہلے کھڑا کیا گیا تھا یہ اس کی اینل اوپننگ جو تھی اینجوتی یہ بند ہو چکی ہے یہ ریکاوری ریٹ اس میں آ گیا لگ بھگ یہ ریکاور ہو گیا یہ دیکھئے اپنے پیروں پہ آ گیا ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے اس میں یہ جو ٹریٹمنٹ ہے ٹرائی بی بیٹ ڈیکسا اور مونو سیف یہ تین دن تک اس کو آپ لگوائیں گے اس کو ہم پیٹ سے رومن سے گیس نکال رہے ہیں یہاں سے گیس نکل جائے گی یہ کان لگا کے سننا ہے اور یہ لوارہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا مجھے ایسی امید ہے کہ لواری کی جان کو بچا لیا گیا تو اس ٹیپ کے کیس کو آپ کو ہمیشہ ٹرائی کرنا چاہیے دبا لگانے چاہیے پوجیٹیو کام کرنا چاہیے اگر آپ پوجیٹیو کام پرفیکٹ ڈائیگنوزز کر لیں گے یہ دیکھئے کسان بہت خوش ہیں کان لگا لگا کے دیکھ رہے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا کان چلانے لگا ہے پیٹ سے ہم اس کی گیس نکال لیں گے تھوڑی بہت دیر میں گھنٹے دو گھنٹے میں یہ دودھ پینے لگے گا اور یہ تین دن تک اس کا ٹیٹمنٹ کرنا ہے بہت بہت شکریہ تھینک یو دھنیا باد